اس صبح کے دس نمسکار آپ کے ساتھ ہمیں راجیف شرما اور بلٹنگ کے شروعات کر لیتے ہیں اس خبر سے جس پر دیش میں بہت سارے لوگوں کی نظر ہے چوبیس لاکھ چھاتروں کی اور ان کے پریواروں کی نیٹ یوجی پریقشہ رد ہوگی یا نہیں اس پر سپریم کورٹ میں ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کینڈیڈیٹس کو ابھی اور انتظار کرنا ہوگا لیکن عدالت نے انٹیے کو نردیش دیا کہ اس سبھی کینڈیڈیٹس کے ریزلٹ شنیوار دوپہر بارہ بجے تک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ریزلٹ سینٹر وائز اور سٹی وائز ہونا چاہیے کورٹ نے کہا کہ ریزلٹ اپلوڈ کرتے وقت امیدوار کی پہچان ظاہر نہ کی جائے ہم سوموار بائز جولائی کو صبح ساڑھے دس بجے اگلی سنوائی شروع کریں گے تاکہ دوپہر تک ہم نشکرش نکال سکیں ہم بیہار پولیس کے ریپورٹ کی ایک کوپی بھی چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے سوموار تک کاؤنسلنگ پر روک لگانے سے حالانکہ انکار کر دیا اس پر سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ کاؤنسلنگ میں کچھ سمیہ لگے گا یہ چوبیس جولائی کے آس پاس شروع ہوگی سی جی آئی نے کہا کہ ہم سوموار کو ہی سنوائی کریں گے نیٹ یو جی پریقشہ کو لے کر کئی اہم پوائنٹ کئی اہم بندو لوگوں کی نظر چھاتروں کی نظر کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ لیتا ہے کیونکہ اس فیصلے پر بہت ساروں کی ڈگاہیں ٹکی ہیں آگے کیا ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے پریقشہ رد ہوتی ہے تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے کب پیپر ہوگا اور اگر نہیں ہوتی ہے تب اس ستی میں کیا یوجنا بنانی ہوگی وینی جندل سپریم کورٹ کے وکیل میرے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں وینی جی سپریم کورٹ ابھی بھی جس امید کے ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے اور جیسا ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی یہ چیزیں اتنی جلدی ہونے والی نہیں ہیں ابھی اگلی تاریخ دی گئی ہے اور اگلے سوموار کو اس کی سنوائی ہونے کی تیاری ہے جو کچھ بھی ابھی چل رہا ہے سپریم کورٹ پکتہ کر لینا چاہتا ہے یہ سب کچھ کس ستر پر ہوا ہے کتنا ہوا ہے اس کے بعد اس حساب سے فیصلہ لیں جی بلکل دیکھئے اسی دشا میں جو قدم اٹھایا گیا ہے سروش نیانے دور یہ ڈیریکشن دیکھے کہ جتنے بھی ابھی آرتی جو لوگ جنہوں نے نٹ پریشہ میں بھاگ لیا تھا ان سب کے مارکس سارجنی کرنے کو اب دیکھیں سارجنی کرنے سے دو چیزیں ہوں گی پہلا وہ لوگ جو سروش نیالے کے سمکش ہیں ان لوگوں کے سامنے پورا ایک ڈیٹیل ہوگا کہ کتنے لوگوں کو کس طریقے کے مارکس دیے گئے بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال ہیں کہ بھئی کس طریقے سے کون سے سینٹر پہ کہیں پہ کچھ ہو ایسا ہوا تو وہ جو سارے جو پبلک کے دماغ میں جو چیزیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا بہت دوسری بات یہ ہے کہ سروش نیالے خود یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز پبلک دومین کے باہر نہ رہے جس کو لے کے کسی کے بھی دماغ میں چاہے وہ گوٹ ہو چاہے وہ یا چکا کرتا ہو یا پھر جنرل پبلک ہو جو بچے جنہوں نے بھاگ لیا ہے ان کے دماغ میں کوئی سوال رہے تو ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو مارکس ہیں ان مارکس کو بینہ ابھیارتی کیا ڈسکلوزر بھی یہ کس کو ملے ہیں پر سینٹر اور سٹیٹ وائز اس کو ڈسکلوزر کرنا کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا قدم ہے اور اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے جب 22 طریق کو جو سنوائی ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا میں کہوں کہ ایک سائیوگ ملے گا چاہے وہ یا چکا کرتا ہوں کے لیے ہو یا سروچ نیالے کی ہو جب یہ مارکس اپلوڈ آج دوپیر تک کرتی ہے چھاتروں کی بھی ایک سمسیہ آئے چھاتروں کی سمسیہ آئے کہ کب تک وہ رد ہوتے اگزام کے حساب سے اپنی تیاری کرتے رہیں ماں باپ کی بھی ایک سمسیہ ہے آج کل کے دور میں بچوں کو مہنگی ٹیوشن کوچنگ کرانی پڑتی ہے سمجھ جو جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو کیا سپریم کورٹ اسے بھی دیکھ رہا ہوگا اس فیصلے کو لینے سے پہلے کہ بہت سارے چھاتروں کی زائر سی بات ہے کچھ کا کھیل ہوا اور بہت سارے چھاتروں کی سال کی محنت برباد ہوئی جی بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت دکھت یہ پوری جو گھٹنا ہے جس طریقے سے پورا ایک اگنائیس کرائیم اس پورے معاملے میں سامنے آیا ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑا سیٹ بیک ہے سبھی لوگوں کے لئے جو لوگ جیسے اگزام کے پر وشواس کرتے تھے پروسس پر پورا وشواس ٹوٹ گیا ہے اب اس کو لے کے سروش نیالے لگاتار جو سنوائی کر رہے ہیں میں نے آپ کے پسط پہلے بھی بولا تھا کہ اگزام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا ڈیزن لینا بہت کٹھین ہے کٹھین اسی لیے ہے کیونکہ جتنے بچوں کا بھوشش اس پورے اگزام کو کرانے اور نہیں دوبارہ نہیں کرانے پہ سٹیک پہ لگا ہے وہ بہت بڑا سوال ہے اور اسی لیے سروش نیالے نے بڑے شاف سبتوں میں یہ کہا ہے کہ دیکھئے اس کا ایمپیکٹ کتنا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ بچوں کی غلطی کی وجہ سے جو بچے اچھے طریقے سے اپنا اگزام پورے سال تیاری کر کے جنہوں نے اپنا اگزام دیا ان لوگوں کو کہیں دویدہ میں نہ ڈال دیں تو مجھے لگتا ہے سنوائی ہوئی ہے لوگوں کو لگ رہا ہے جیسا آپ نے بھی بولا کہ تاریخ دی گئی لیکن بہت سروش نیالے میں بہت چھوٹی ڈیٹس میں تاریخ ملنا اور اس طریقے کے معاملے جتنا سنسیٹیٹی کے ساتھ سروش نیالے سنوائی کر رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ابھی جیجمنٹ آئے گا وہ بچوں کے بھوششے کے لیے اچھا ہی ہے کئی چگہ یہ بھی الزام لگ رہے ہیں یہ بھی آروپ لگ رہے ہیں نشٹ کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے دیکھئے سروش نیالے نے بھی بولا ہے اور میں بھی شاید یہی مانتا ہوں کہ نشٹ کرنے کی کوشش کی بات جہاں تک ہے یہ ایک اوگنائز کرائیم ہے اور یہ صرف یہاں تک سیمیت نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں ایسے اور بہت سے اگزام ہیں جس میں اس طریقے کے گینٹ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ضرور سکھ سزا کی ضرورت اس کے نیا کاموں میں بنایا گیا ہے جہاں تک intent کی بات ہے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو medical students کیا کرتے ہیں آگے جا کے کیا نہیں کرتے ہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو صرف اپنے پیسے سے لینا وہ paper لیک کر آتے ہیں پیسے لیتے ہیں آگے کی جو generation کس طرح کی medical generation ہماری آئے گی ضرور اس سے effect ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کا جو یہ لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا صرف اپنا سوارت ہے اور وہ صرف پیسے کو لیکن ٹھیک ہے میں کچھ بڑی خبر کا رکھ کر لیتا ہوں اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھوں گا کیونکہ آپ کے ذریعے